امیر علی سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گھر کے معاول میں والدین کو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ روا رکھنا چاہئے اس سوالے سے ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بعض اوقات تو اس طرح احساس محرومی کی وجہ سے یا اوور لیمیٹ اس کی ڈانٹ پٹ سے بھی وہ دلورداشتہ ہو کر کہ جب دیکھو ڈانٹ پڑتی ہے جب دیکھو مار پڑتی ہے جب دیکھو زلیل کیا جاتا ہے تو اولاد اس طرح بھی اس کو آہستہ 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 اس کے دل میں اپنے والدین نفرت زندگی سے بیزاری بے بسی کہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں میں کچھ کر نہیں سکتا میری سنتے نہیں جب بات کرتا ہوں تو مار پڑتی ہے جھاڑ پڑتی ہے تو اس طرح اولاد خراب ہوتی ہے اس طرح فیل ہو جائے نا بچہ تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو کچھ نہ کہا گا رہے اگر کہنا ہے تو ابھی جیسے فیل ہو گا رہایا نا تو اس کو کچھ نہ کہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو تسلی کے ساتھ مزید تیاری کا ذہن دے کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے امتیان ہے اس میں تو فیل پاس کا سلسلہ رہتا ہے بیٹے اور محنت کرو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا یہ میں مشورہ ہے سمجھ میں نہ آئے آپ کی مرضی ہے یا تو بیٹے سے اب حدو بیٹیں گے یا اس کو مطلب مزید خراب کر بیٹیں گے کمرا کے پھر وہ ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کے باگ جائے یا کچھ کا کچھ کر لے والدین کا اس میں ایک جواب شاید آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ ہم کیا کریں پورا سال اس کو فیز بھری ہے اس کے ایگزامینیشن فیز بھری ہے اس کے ایڈمیشن فیز بھری ہے لاکھوں روپے اس کے پر سال پر خرچ کیا تھا اس نے دوری کہتا ہے کہ فیل ہو کر آ جائے گا تو یوں یہ ساری چیزیں ہیں تو ماشاءاللہ آپ سمجھا دیں ان کو تکفین و تدفین کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑے گا اور صدمہ بھی لینا پڑے گا اگر اس نے کچھ کر دیا تو خدا نہ خواستہ تو اس میں میں تو بھرسو سے کہتا ہوں یہ جو پاس ہوتا ہے نا اس کا تو حضلہ ویسے ہی افضا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے سارے اس کو گلے لگا رہے ہوتا ہیں میں تو فیل ہونے والے کی پیٹھ تھپکوں اور اس کو توفہ دینا چاہیے جو فیل ہو جائے نا اس کو توفہ تسلی کا محبت کا پیار کا معافی مشکل دنیا کا امتیان ہے یار کوشش کرو آگے بڑھ جاؤ گے قبر و آخرت کے امتیان میں فیل نہیں ہونا ہے اس میں دوبارہ چانس نہیں ملے گا یہاں دوبارہ چانس موجود ہے میں نے کہا جو بیچارہ فیل ہوتا نا یار اس کو بھی توفہ دینے چاہیے اس کو بھی شاباش ملنی چاہیے کہ یار بیچارے نے محنت تو کی کوشش کی کوئی جان بچ کے تھوڑی فیل ہوتا ہوگا تو چلو کوتائی بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب اس طرح ہمارے ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا دل دکھانا تو جائز نہیں ہو جائے گا اس کی دل آزاری ہے اس کو تنز کرنا کہ تو کوڑ مغز ہے تو مطلب ہے نہیں کہ اکھڑ ہے تو ٹھوٹ ہے تو اس آئی ہے تو ایم آئی ہے تو یہ تو گناہ کر رہے ہیں اب اس کو دل دکھا کے دوست کرتے ہیں احباب کرتے ہیں کیچر بھی اس کو ڈانٹ پلاتے ہوں گے بہتا نہیں کیا کیا بھی چاہے پھر ماں باپ تیار ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لئے اور یہ جو کھڑی کھڑی سناتے ہیں اس سے بیچارہ یہ بیبس طالب علم کہ کہاں جائے گا مدینہ مدینہ کا ویزا بھی تو نہیں لگوا دیتے ہیں اس کو تو اس لئے مربانی کر کے جو فیل ہو جائے نا اس کو ڈانٹا نہیں کریں تسلی دیا کریں اگر آپ کو اپنا بچہ عجیز ہے دنیا کے امتیار میں اگر فیل ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ جنت میں نہیں جائے گا اصل کامیابی تو وہ جنت میں جانا ہے جو عذاب دوزق سے بچ کر جنت میں چلا گیا حقیقت میں وہ پاس ہے وہ کامیاب ہے اصل فکر تو اس کامیابی کے کرنی ہے یہاں فیل نہیں ہونا دنیا میں بھی جو جائز امتیان آتے ہیں جائز تعلیم آتے ہیں اس میں پاس ہونا ہے کوشش پوری کرنی ہے لیکن اس کی جتنی کوشش کرتے ہیں ایک فیصد بھی اتنی قبر و آخرت میں پاس ہونے کے لئے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں یہ رونا تو ہے مطلب تمہارا لے کے ہمیں وہ سوچ سمجھ کر دنیا میں جینا ہے کسی کے جان سے نہیں کھلنا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد